السلام علیکم جناب میرا نام ہے محمد جعوید غفاری اور آج بڑا ہشاش بشاش آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بڑا فریش روم ہے بلکہ پیچھے چوبیس ستائیس سٹائیس گھنٹوں سے جاگا ہوں یہ جگہ جو ہے وہ کچھ ایسی ہے اس وقت میں موجود ہوں مری اور مری کے آگے بھوربن بھوربن ایک مقام ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مشہور اگر دیکھا جائے تو یہاں کا ایک بڑا ہوتل ہے لیکن اس کے ساتھ جو گھردو نوا کے جو مناظر ہیں وہ ہم دراصل آپ کو دکھانے آئے ہیں یہ اگر اس سائیڈ پہ آپ کو میں دکھاؤں تو یہاں پر یہ روات ہے دراصل روات یہ ہے اس کے بعد یہاں سے شفٹ ہوئی اور کالونی جو کہ آگے پنڈی سے جا کے آگے جاتے ہیں کالونی کائروم ہیں یہ والے جو لوگ تھے یہ جب شفٹ ہوئے یہاں کے موسم کیونکہ یہ زیادہ تر برفباری رہتی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں سے لوگ اٹھ کر گئے پنڈی کی طرف اور پنڈی سے آگے ایک جگہ ہے وہاں پر کوئی کوٹلی ستلیاں سے پہلے آتا ہے وہ مقام وہاں پر لوگ وہ شفٹ ہوئے وہاں کا نام بھی انہوں نے جا کے رکھا روات اور یہ روات دراصل روات اور اس کے بعد وہ والا روات یہاں پہ ان کے ابائی خاندان موجود ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نئی شفٹ نے کی یہ بھوربن بیسیکلی ہے اور یہاں پہ روات کا ایک سرکاری سکول بھی ہے اگر اس سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک مشہور گولف کلپ بھی ہے چنار گولف کلپ اس کا نام ہے اس سے آگے اگر دیکھیں تو وہاں پہ پی سی بھوربن ہے اور بلکل ادھر بیک سائیڈ پہ بھی ہوتلز ہیں اور یہاں پر بھی ہوتلز ہیں اور یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا ادھر پیچھے آپ کو بلیک پہاڑ جو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو جگہ ہے یہاں اس کو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جی مزفر آباد کوحالا اور دریا نیلم یہ اس پہاڑ کی بیک سائیڈ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ ایک دبعہ پھر میں جس کو جی اس نے ابھی دعائی کی ہے بتاتا چلوں کہ پی سی بھوربن کے بلکل قریب یہ جو بھوربن چوک اس کو بولتے ہیں جو کہ یہاں پہ یہ اگر دیکھیں جائیں تو اس طرح کے سارے ڈیزائن گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر بارش برف باری پورا تقریباً سال جاری رہتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں پر بارش ہوئی لیکن بارش کے بلکل بعد یہ جو جگہ ہے آپ کو بلکل فریش اور خوش نظر آ رہی ہوگی اور بڑی زبردست نظر آ رہی ہوگی وہ حال نہیں ہوتا یہاں سے بارش کا جو آج لاہور میں جب بارش ہوئی تقریباً پچھلے ایک بجے رات کو شروع ہوئی تھی اور تقریباً دن کو دو یا تین بجے تک وہ جاری رہی اور اس سے جو حال وہاں پر ہوا وہ یہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر سارا سال ہی بارش ہوتی ہے اور یہاں پر یہ سارا نیچے کی طرح پانی جاتا ہے اور پانی نیچے جہاں پر جاتا ہے وہاں پر بادیاں موجود ہیں لیکن وہ پھر بھی اس سے بھی نیچے کھائیاں جو موجود ہیں ان میں وہ پانی جاتا ہے یہاں پر درخت س پورے پاکستان میں پھیلا دیں تو یہ پورا پاکستان ہمارا ماشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گا اور جتنے درخت لگائیں گے اتنا ایک تو بخت ہوتا ہے کہتے ہیں درخت لگائیں بخت جگائیں دوسرے نمبر پر گرینری وہ بہت زیادہ آشد ضروری ہے اس وقت پاکستان کی گرینری جتنی زیادہ ہوگی اتنے آپ کی آنکھوں کے لیے بہتری ہے اتنے آپ کی سنری بہترین ہوگی اتنا آپ کے جو دھوئے سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس بخت جگائیں درخت لگائیں بخت جگائیں اور اپنے اپنے گرد و نوا کو خوبصورت بنائیں اور اپنے جو حالات ہیں جو دھوئے کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو باقی مسائل پانی کے آنے ہیں وہ سارے کے سارے اگر کنٹرول ہو سکتے ہیں تو وہ صرف اس طرح کی گرینری سے اس جگہ پر اگر سب سے جو مین چیز تھی ویڈیو بنانے کی وہ یہی تھی کہ یہ اس گرینری کا جو نشہ ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں اور وہ خوبصورتی آپ تک پہنچا ہوں اللہ حافظ